اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریڈیوز سیلیبس آف سیکنڈیئر بائیولوجی فور دہ سیشن 2021 آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر بائیولوجی کے ریڈیوز سیلیبس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ 2021 کے سیشن کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹاپکس جو ہوتے ہیں ان کے صرف نام لکھے بھی ہوتے ہیں حالانکہ کورس میں اس کی پوری ڈیٹیل شامل ہوتی ہے اور اکثر سٹوڈنٹ اس ٹاپک کی صرف ڈیفینیشن کی حد تک تیاری کر کے چلے جاتے ہیں اور جب اگزام میں دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری ڈیٹیل پوچھی گئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک تو ہمارے سلیبس میں شامل ہی نہیں تھا تو آج کی اس ویڈیو میں گائیڈ کرنا ہے کہ کون سے چپٹر میں کون کون سے ٹاپکس آ سکتے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام امپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈر بائیلوجی کے ریڈیو سلیبس کے اگر ہم بات کرتے ہیں جس کے اندر سیکنڈر بوٹنی اور سیکنڈر زولوجی دونوں شامل ہیں تو سب سے پہلا چپٹر ہمارا جو ہے وہ ہومیو سٹیسس کا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہیڈن لگی ہوئی ہے ہومیو سٹیسس کی یعنی ہومیو سٹیسس کی ڈیفینیشن ہے اور ہومیو سٹیسس کے ایسپیکٹ بھی اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں جس میں تھرمو ریگولیشن، ایکسکریشن، آسمو ریگولیشن اس میں شامل ہیں اگلا ٹوپک اس میں بتا دیا گیا ہے آسمو ریگولیشن ان پلانٹس ان انیمل تو پلانٹس کی جو چار ٹائپس ہیں نا ہائیڈرو فائٹس، ہیلو فائٹس، زیرو فائٹس، میزو فائٹس یہ پورا ایک لونگ سوال ہے آسمو ریگولیشن ان پلانٹس کا اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آسمو ریگولیشن ان انیملز میں میرین ووٹر فیش، فریش ووٹر فیش اور تیرسٹیل انیمل یہ تینوں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکسکریشن ان مین ایکسکریشن ان مین کے حوالے سے ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لیور کا ٹاپک بھی شامل ہو جائے گا بیکوز لیور پلے ان امپورٹن رول ان ایکسکریشن تو لیور کا پورا ٹاپک جو آپ کے کورس میں شامل ہے اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایکسکریشن ان مین کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ نیفرون سیلیٹڈ بھی ساری سی بھی شامل ہو جائیں گے یہ مس سمجھنا کہ ایکسکریشن کو اوپر اوپر سے پڑھ کے چلے جاؤ گے اور اگزام میں نہیں پوچھے جگہ نہیں آپ نے جو ہے وہ نیفرون کے بارے میں سٹیڈی کرنی ہے کڈنی کے بارے میں سٹیڈی کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ اسٹرکچر آف نیفرون بھی پڑھنا ہے ریگولیٹی فنکشن آف نیفرون بھی آپ نے پڑھ کر جانا ہے یہ ساری چیزیں بھی ایکسکریشن کے حصے میں آ جائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کڈنی پرابلمز کڈنی کے جو ڈیالیسس والے ٹاپک ہیں کڈنی سٹونس ریلیٹڈ ہے رینال فریلیر والی چیزیں وہ آپ نے کرنی ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تھرمو ریگولیشن ان پلانٹس این میمس تھرمو ریگولیشن ان مین کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے پورا تیاری کرنی ہے ہائی ٹیمپریچر پر کیا ہے کول پر کیا ہے اور اس میں آپ نے ٹائپس آف اینیمل پھر اس میں شامل ہے اور تو اس میں ایکٹو تھرم انڈو تھرم یہ پولی کلاسیفکیشن بھی آپ نے کرنی ہوگی تھرمو ریگولیشن ان پلانٹس کے اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے وہی ہائی ٹیمپریچر پر کیا افیکٹ ہوگا لو پر کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں یاد رہے اس چپٹر میں کیا سکپ کیا انہوں نے ایکسکریشن ان پلانٹس کو ٹاپک کیا کر دیا ہے سکپ کر دیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے تو پلانٹ میں آپ نے صرف تھرمو ریگولیشن اور آسمو ریگولیشن پر آپ نے کیا کرنا ہوگا فوکس کرنا ہوگا پھر اگلا چپٹر ہمارے پاس سپورٹ ان مومنٹ جس میں سپورٹ ان پلانٹ کا جو پورا ٹاپک ہے وہ اپنے پورا ٹاپک پورا ریجسٹر گروپ میں ڈیٹیل میں یہ پورا ٹاپک دسکس کیا ہوا ہے یہ پورا لانگ سوال بن کر آتا ہے یہ آپ نے کرنا ہے مومنٹ ان پلانٹ کے ٹاپک بھی ہم نے ڈیٹیل میں مسل مسل کے بارے مسکللر سسٹم آ جائے گا اور اسی طرح سے مسل کی جو ٹاپ ہیں سمود مسل، کارڈیک مسل، اسکلٹل مسل اور اسی طریقے سے سکیلٹل مسل کا پورا سٹرکچر بھی اس کے اندر کیا ہو جائے گا شامل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اس کے دس آرڈر بھی جو ہے نا ٹیٹنی مسل کریم یہ سارچی پر شامل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوکوموشن ان اینیمرز آ جائیں گے انیمرز کے اندر جو لوکوموشن ہیں سٹار فش سنیل ارتھوم کوکروش یہ سارچی پر اس کے اندر شامل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ہمارا جو سب سے طویل چپٹر ہے کنٹرول ان کوڈینیشن کا اس میں انٹرڈکشن کنٹرول ان پلانٹس کنٹرول ان کوڈینیشن کی بات آ جائے گی ریفلیکس ایکشن آ جائے گا اب دیکھو بھئی کنٹرول ان کوڈینیشن ان اینیمرز آ گیا نا تو اس کے اندر کیا ہو گیا پورا کا پورا برین اس کے اندر آ گیا دیکھو ہیومن نروس سسٹم کر کے الگ بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ساری چیزیں کیا آ گئیں اس کے اندر آپ کے پارس جو ہے وہ نروس سسٹم سلیکٹر ساری چیزیں آ گئیں نیورون بھی آ گیا نیورولوجیکل ڈس آرڈر بھی آ گئے برین بھی آ گیا ریسیپٹر سینٹس ٹائپس بھی آ گئے سینسی ریسیپٹر آب سکن بھی آ گئے افیکٹ آف ڈرگ آن نروس سسٹم بھی آ گئے یہ ساری چیزیں کے اندر شامل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیمیکل کوڈینیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں کیمیکل کوڈینیشن کے اندر پورا اینڈوکرائن سسٹم اس میں شامل ہو جائے گا تمام گلینز کے بارے میں ساری ڈیٹیل ڈیس آرڈر سب شامل ہو جائیں گے پھر ریپروڈکشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایسیکشوال اور سیکشوال ریپروڈکشن ان پلانٹس پولینیشن اور ڈبل فرٹیلیزیشن ایسیکشوال اور سیکشوال ریپروڈکشن ان پلانٹس کا پورا ڈیٹیل ٹوپک ریجسٹر گروپ میں ڈسکس کیا وہ کرنا ہے پولینیشن اور ڈبل فرٹیلیزیشن کے ٹوپکس کو ٹائپس آب جرمینیشن کو ایسیکشوال اور سیکشوال ریپروڈکشن ان پلانٹس انیمل کے اندر ایسیکشوال ریپروڈکشن اور سیکشوال ریپروڈکشن جو ہے یہ ساری چیزیں مطلب اس کے اندر ہیومن میل ڈیپروڈکٹیو سسٹم وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی فیمیل ڈیپروڈکٹیو سائیکل جس کے اندر آویرین سائیکل ایسٹر سائیکل منسٹر سائیکل یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اسی طرح سے ڈیپروڈکٹیو سسٹم سلیٹڈ ڈس آرڈر بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے یہ براڈ ہیڈنگ کر دی ہے تو اس کو بڑا نظر انداز نہیں کرنا اس کے اندر جو جو ٹوپک کور ہو رہے ہیں وہ مسارے بتاتا جا رہا ہوں گروت ان ڈیولپمنٹ میں گروت ان ڈیولپمنٹ ان پلانس گروت ان ڈیولپمنٹ ان ایلیمٹ سارے چیزیں کیا کر دی ہیں شامل کر دی ہیں ڈیولپمنٹ آف چیک اور یہ ساری چیزیں اس کچھ کیا ہوگی شامل ہوں گی پھر کروموزوم ان ڈی این اے کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹائپس آف کروموزوم کا ذکر ہوگا کیمیکل کمپوزیشن آف کروموزوم کا ہوگا اس میں الٹرہ اسٹرکچر آف کروموزوم بھی شامل ہو جا گی یہ مجھ سمجھنا الٹرہ اسٹرکچر میں آگے کیمیکل کا ذکر ہوڑا ہوتا ہے بریف ریفرنس تو ڈی این اے سٹرکچر ڈی اے نے کہ آپ نے جو وہ کیمیکل کمپوزیشن بتانی ہے وارسن ان کریک موڈل آپ نے بتانی ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ڈی اے نے جو ہے وہ ہیریڈیٹی مٹیئل ہے آپ نے جو وہ سمی کنسربیٹیو ریپلیکیشن آف جو ہے وہ ڈی اے نے وغیرہ یہ بتانی ہوں گی یہ ساری اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے سیل یوز آر این اے ٹو میک پروٹین مطلب جین ایکسپریشن کا جو ہے وہ سارا ٹاپک اس کے اندر شامل ہوگا ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن شامل ہوگا پھر اس کے بعد میوٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں مطلب جو موڈے ہیں براتیں جو ہے ایہ چیزیں پر اکے میں سکر ممت redistro پھری شامل ہوگا zeگر ہم اندر شامل ہوگے سل سائکل کے بات کرتے ہیں اے مائٹوسیں مائٹوسوس اور میاوسس آپ نے دی نید کرنی ہے مائٹوسیں س لیکٹس چیزیں ہیں میوسٹس سے منت如何��다 밀توائید تشیزیں ہیں مایٹوٹک ڈسڈر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے داون سنڈروم لائن فلٹر سنڈروم یہ چیزیں آپ نے ہونگی تنرل سینڈروم ویریشن ان جینیٹکس میں ریویو آف مینڈلز لو آف انہیرٹنس مینڈلز کے لو لو آف سیگریگیشن لو آف انڈیپینڈن ایسورٹمنٹ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور اسی طرح سے سیکس ڈیٹرمنیشن سیکس لنک لنکیج انڈروسفیلا سیکس لنک انہیرٹنس ساری چیزیں کرنی ہوں گی اب یہ جو نا مینڈلز لو آف انہیرٹنس میں اب پتہ یہ چیپٹر میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ بیٹا یہ پورا کرو ورنہ اتنی مشکلات ہونے والی ایمڈی کیٹ کے اندر آپ کی سوچ ہے کیونکہ اس میں آگے کو ڈومینیرٹس کا ٹاپک انکمپیٹن ڈومینیرٹس ٹیسک روز کا ٹاپک یہ سارے بڑے براد اور ایڈوانس ٹاپکس ہیں اس لیول پر اگر ان سارے ٹاپکس کو اگر آپ نظر انداز کر کے آگے سیکنڈر کی اگزام میں بڑھ بھی گئے تو کوئی حاصل نہیں ہونے والا آپ اپنے ایمڈی کیٹ کے اگزام میں بری طریقے سے فلوپ ہو جائیں گے جس لیے میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ ایٹلیس یار یہ چپٹر پورا کرنے کوشش کریں ریجسٹرٹ گروپ میں ہم نے بہت زیادہ محنت سے یہ چیزیں ایک ایک ٹاپک چھوٹا پہ چھوٹا ٹاپک بھی ہم نے کور کروا ہوا ہے تو آپ کے لئے کوئی مشکلات نہیں ہے ہر چیز بلکل سمپل انداز میں نہ صرف ہم نے سمجھائی ہے بلکہ لکھنے کا طریقہ بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے بائیو ٹاکنالوجی کے اندر جینیٹک انجینئرنگ ہے ٹیشو کلچر کا ٹاپک ہے رول آف بائیو ٹاکنالوجی اندہ ڈائیگنوسیس ان ڈیسیز جینیٹک انجینئرنگ کے اندر ریکومبینیٹ ڈی این اے ٹاکنالوجی ساری اس کے اندر شامل ہو جائے گی ٹیشو کلچر کا پورا ٹاپک آ جائے گا رول آف بائیو ٹاکنالوجی میں جین تھیرپی کا جو ہے وہ پوری اس کے اندر ڈیٹیل آ جائے گی اسی دیکھے سے جو ہے وہ ڈی اے فنگر پرنٹنگ بھی اس کے اندر کیا ہو جائے گی شامل ہو جائے گی چیپٹر نمبر ٹین کے کرا ہم بات کرتے ہیں انہیرٹنس آف ایکوائیٹ انہیرٹنس ایکوائیٹ کیریکٹر لامارک کی تھیوری آ جائے گی تھیوری آف نیچرل سیلیکشن ڈاروینز کی تھیوری آ جائے گی آرٹیفیشل سیلیکشن اس کے صرف چھوٹے چھوٹے نوٹس آپ نے بنانے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہیں ایویڈنس آف ایولوشن والے ٹاپک اس میں فلال شامل نہیں کیے وہ ہٹا دی ہیں تو آپ کے لئے آسان یہ ہارڈی این وین پر گلو بھی شامل نہیں ہیں تو وہ بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر آپ کے پاس یہ ہے وہ سب سے پہلے ایکو سسٹم ہے اس کا ایک لونگ سوال بائیوٹیک ان اے بائیوٹیک کمپوننٹ وہ پورا ڈیٹیل اس میں ٹوپوگرافک فیکٹر اڈیفک فیکٹر ٹیمپریچر کا کیا رول ہے اسی طرح سے ایر اور وینڈ کے اندر کیا یہ پورا ایکو سسٹم کا لونگ سوال بن کر آتا ہے سم میجر ایکو سسٹم کے اندر تیرسٹر ایکو سسٹم کے بارے میں آپ نے بنانا ہوگا ڈیزرٹ ایکو سسٹم کونسا ہے تھنڈرا کیا ہوتا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم کیا اور یہ سارے چیزیں ہیں لائف ان فریش ان میرین وارٹر کے اوپر بھی باقیدر لونگ سوال بنے گا مین ان انوارمنٹ کے اندر رینیویویبل ان نون رینیویبل ریسورس کے بارے میں باقیدر ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے پولوشن کا لونگ سوال بن کر آتا ہے جس میں ائر وارٹر لینڈ وارڈ لائف اور فوڈ ساری چیزیں کے اندر کیا ہے شامل ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ ریڈیویس سیلیبس تھا پولوشن سیلیٹڈ اور وہ سٹوڈنٹ فائنلی میں ایڈوائز ہی دینے چاہوں گا کیونکہ آپ کے فائنلی اگزام کافی لیٹ ہیں جون کے اندر ہیں جولائی کے اندر ہیں بلکہ تو آپ کے بس بہت ٹائم ہے تو وہ بچے جو انٹیلیجنڈ ہیں نا وہ آگے کی پلاننگ ضرور رکھا کر اپنے ذہن میں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ کورس کی جہاں تک میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اگر ریڈیوز کورس میں میجر میجر چیزیں چھوڑ کر جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر مشکلات اتنی ہوگی کہ آپ کو آگے سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے میں ایڈوائز دوں گا کہ کیونکہ ہم اپنے ریڈیسٹر گروپ میں ایک ایک چیزیں کروا رہے ہیں کمپلیٹ کورس میں ہم فوکس کر رہے ہیں تو وہ تمام ٹاپکس اچھے سے سمجھ کر انڈرسکینڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا ایک نمبر کے پیچھے نہ بھاگیں اپنی نالج اپنے سکل کے پیچھے بھاگیں نمبر آپ کو جو ہے وہ خود بخود اچھیو ہو جائیں گے اور آگے بھی آپ کو کافی آسانی رہے گی امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ